ہودر پردیش کے بی جی پی سانسد کور سنگتور بھلے ہی بیٹے کے لوٹے جانے کی خبر سے انکار کر رہے ہوں لیکن مہر سنگتور کے بارے میں پہلے خبریں آئیں تھی کہ ممبئی میں اسے جسم فروشوں کے جال میں پھسا کر لوٹا گیا بی جی پی نیتا کے بیٹے کے ساتھ فیمل اسکارٹ سروس نے لوٹ کی بارداد کو انجام دیا ایف آئی آر کے مطابق بی جی پی نیتا کور سنگتور کا بیٹا مہر سنگتور پراپرٹی کی ڈیل کے سلسلے میں کچھ دن پہلے ممبئی کے ایک بڑے فائی سٹار ہوتل میں رکا تھا سولہ اگست کی رات کو بی جی پی سانسد کے بیٹے مہر سنگتور نے ایک اسکارٹ سروس سے سمپر کیا اور ایک لڑکی کو اپنے ہوتل پر بلایا اسکارٹ سروس کے لوگوں نے سانسد کے بیٹے کو باہرکار میں بلایا آروپے کی چاکو سے ڈرہ دھمکا کر ڈیل لاکھ روپے لوٹ لیے گئے اس معاملے کی جانچ میں باکولہ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پولیس نے جو ایف آئی آر دکھائی ہے اس میں مہر سنگتور نے کیا کہا ہے مہر سنگھ نے ایف آئی آر میں لکھوایا ہے کہ میں نے رویبار کو شام چار بچے ہوتل میں چیک ان کیا رات کو کلپ جانے کے لیے میں نے سکارٹ سروس کو سمپر کیا میرے دوست نے کہ جنسی کا نمبر دیا میں نے سمیر نام کے ایک شخص سے بات کی اس نے مجھے ووٹس ایپ پر کچھ لڑکیوں کے فوٹو بھیجے آگے آپ کو بتا دیں اس نے مجھے ووٹس ایپ پر انہوں نے ذکر کیا کہ کچھ لڑکیوں کے فوٹو بھیجے گئے آگے سانسد کے بیٹے کا کہنا یہ ہے کہ میں نے رات ایک بجے کے قریب ایک لڑکی کو پسند کیا یہ تاور کا بیان ہے اس لڑکی نے مجھے فون کر کہا کہ وہ سفید کار میں ہوٹل کے پاس ہی ہے میں نے رویوار کو چار بجے چیک ان کیا تھا یہ انہوں نے شروعات میں ہی یہ بات کہہ دی ہم باہر گئے میرا دوست لڑکی کے ساتھ بیٹھا میں آگے کے سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تیس ہزار میں ہماری ڈیل ہونے کے بعد ہم ہوٹل لوٹ نے لگے ہوٹل لوٹتے وقت ڈرائیور نے جاکو دکھا کر ہم سے ڈیر لاکھ لوٹ لیے انہوں نے ہمیں دھمکی دے کر چھوڑ دیا اور تیزی سے فرار ہو گئے ہم نے اس کی جانکاری پہلے ہوٹل اور پھر پی سی آر کو دی اور اب آپ کو بتاتے ہیں پولس کو ہوٹل گرینٹ ہیارت سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے اس میں کیا سامنے آیا ہے سی سی ٹی وی کے مطابق محل سنگھ تور اور اس کے دوست کار میں ہوٹل پہنچے اس کار میں دونوں کے ساتھ ایک محلہ بھی سوار تھی محل سنگھ تور اور اس کے دوست کار سے اتر کر ہوٹل کے اندر گئے کار میں سوار محلہ دونوں کے ساتھ کار سے نہیں اتری وہ کار میں ہی بیٹھ رہی تھوڑی دیر میں محلہ کار لے کر چلی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق محل سنگھ کو دھمکانے یا لوٹنے کے ثبوت اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں ساپ نظر نہیں آتے ہیں پولس نے جن دو آروپیوں کو پکڑا ہے اس کے مطابق وہ لڑکی اپنے پیسے لے کر چلی گئی تو سی سی ٹی وی میں کیا دیکھا یہ جانکاری بھی اس وقت آپ کے سامنے بی جے پی کے نامی نیتا کور سنگھ تور کے بیٹے مہر سنگھ تور کے ساتھ ہوتر گرینڈ حیات میں سولہ تاریک کی رات کو لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دیا گیا خاص بات یہ ہے کہ جو مہر سنگھ تور ہے وہ اس ہوتر میں رکے ہوئے تھے اور اس دوران انہوں نے ایک سکارٹ سرویس کی سابطہ پر سکارٹ سرویس میں ایک لڑکی مہیا کرانے کے مانگ کی تھی جس کے بعد گاڑی جو ہے جو سکارٹ سرویس کے لوگ تھے وہ یہاں پر گاڑی سیدھے گرینڈ حیات ہوتل کے باہر آکے کھڑے ہوئے باہر آکے کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے صاف طور پر مہر سنگھ تور کو فون کیا اور کہا کہ وہ نیچے آ جائیں اور لڑکی کو جو ہے وہ جو سکارٹ گرل ہے اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں اس دوران جب مہر سنگھ تور نیچے پہنچے اور گاڑی میں بیٹھے تو اس کے بعد ان کے ساتھ لڑکی کی واردات کو انجام دیا گیا چاکو کی نوک پر جو ہے وہ لڑکی واردات کو انجام دیا گیا فلال جو ہے اس ماں لے کی پولیس جو ہے وہ جانچ کرنے میں جو ٹی وی ہے لگا تھا پولیس ان نویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ آخر کار سکارٹ سرویس کے لوگ کون تھے لوٹ پارٹ کرنے والے لوگ کون تھے تقریباً ڈیڑھ لاک روپےوں کی جو لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے اسے اس ماں لے میں اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسکارٹ سرویس آخر ہوتا کیا ہے اصل میں اسکارٹ سرویس کے نام پر جسم فروشی کا دھندہ چلا جاتا ہے اسکارٹ سرویس کا مطلب ہوتا ہے انجان شہر میں ایک ساتھی دلانے کا کاروبار گراہکوں کو لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں ساتھی کے نام پر گراہکوں کے پاس کالگرز کی سپلائی کی جاتی ہے زیادہ تر یہ کاروبار انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے انٹرنیٹ پر اسکارٹ سرویس کی ہزاروں سائٹ نظر آتی ہیں جن میں کچھ سائٹ پر آن لائن بکنگ بھی ہوتی ہے اور کچھ پر فون نمبر بھی دیے جاتے ہیں دلال جو ہے وہ کلائنٹ کو لڑکی مہیا کراتے ہیں آج ایک تصویریں لگائی جاتی ہیں اور ان کے فرجی نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں کئی اسکارٹ سرویسز فیس بک ایکاؤنٹ کے ذریعے بھی چلتے ہیں کئی بڑے شہروں میں اسکارٹ سرویس دلانے والے دلال بھی ہوتے ہیں جو اپنے خاص کلائنٹس کو کال کر مہیا کراتے ہیں ان دلالوں سے ان کے جانکاروں کے ذریعے ہی سمپر کیا جاتا ہے کئی بڑے ہوتیل میں بھی اسکارٹ سرویس مہیا کروانے والے دلالوں کے نام اور نمبر ہوتے ہیں